بہت شکریہ آپ کا بلوچ یک جیتی کمیٹھی کا ایک مارچ کوئیٹا کے مضافات سریاب روڈ پہ آ چکا ہے ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں ہمیں جو نظر آیا ان کے اکثر مطالبات ہم مان چکے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ نے دربت کے واقعے کے بعد جو لوگ جن پہ الزامات بلوچ یک جیتی کمیٹھی نے لگائے تھے ان کے خلاف ایک افائیات درج ہو چکی ہے اور آج کورٹ نے آرڈر بھی کیا تھے کہ سسپنڈ کیا جائے اس کے علاوہ ہم نے ایک فیر انویسٹیگیشن کے لیے کمیٹھی بھی بنائی ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے الزامات بلوچ یک جیتی کمیٹھی کے الزامات میں کیا صداقت ہے اور فیر انویسٹیگیشن جس پہ بھی آپ انظام لگائے ان کا بھی حق ہے کہ انہوں وہ ایک فیر انویسٹیگیشن کے بعد کوئی بھی بات اسٹیپش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہم نے انہیں کہا ہے کہ کوئٹا میں ایک تھرٹ جاری ہوا ہے بالخصوص ریڈ زون میں ہم کوئی بھی اتجاج بلوستان آئی کورٹ کے فیصے کے مطابق علاو نہیں کریں گے ان کا یہ حق ہے کہ وہ جمہوری پرامن طریقے سے اتجاج کریں مارچ کریں ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن کوئی بھی ایسی صورتحال جس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑے اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے اور اس کے علاوہ ہم کوئی بھی ایسا غیر ریزنیبل ڈیمانڈ مان نہیں سکتے اور کوئی بھی ایسا پریشر گورنمنٹ نہیں لے گی چاہے وہ کسی بھی لانگ مارچ کی صورت میں ہو یا کسی روڈ بلوکیج کی صورت میں ہو اس کے علاوہ ہمارا موقف بہت واضح ہے کہ اب اس پورے مسئلے کا جو حل ہے وہ کمیٹی بنی ہے انہوں نے نکالنا ہے اور اس کے لیے انتظار کیا جائے مرضی کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اس کی قبولیت یا جسٹیفکیشن نہیں ہے نہ وہ ایمپوز کی جا سکتی ہے جس شخص کے بارے میں بلوچ ایک جہتی کمیٹی احتجاج کر رہی ہے اس پہ ہمارا بیانیت بہت واضح ہے کہ انہوں نے گیارہ گیارہ ایسے واقعات کیے ہیں دیشتگردی کے خود کنفس کیے ہیں لہٰذا اس وقت جو بلوچ ایک جہتی کمیٹی کا احتجاج ہے لانگ مارچ ہے وہ ایک ایسے شخص کو جسٹیفائی کر رہی ہے جنہوں نے ریاست پاکستان پہ حملہ کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے پولیس کو جو ہے ان کے پاس ہالیڈی انتظامی اختیارات ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو لانگ مارچ کوئیٹا میں کے سٹی کے اندر داخل ہوگا وہ انہوں نے کس راستوں پہ کہاں پہ روٹ پہ کہاں پہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں وہ ان کا فیصلہ ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے انتظامیہ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن اس پورے بگر پکچر کا جو میں نے آہاتا کیا وہ کلیر ہے کہ کسی بھی مارچ میں مارچ کی اب جواز نہیں ہے یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے آر لیڈیوں کے مطالبات مانے جا چکے ہیں اور یہ انتظار کریں جو کمیٹی بنیئے فیر ٹرائل کا بہت شکریہ آپ کا ریڈ زون ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے احتجاج کیا ہم نے نوٹ کیا آپ آئے احتجاج جمہوری حق حصر کیا ریڈ زون میں کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکتا ہے اس کی سینٹیٹی کو ہم ہر صورت میں قائم رکھیں گے دیکھیں ہم انگیج ہیں میں خود گیا ہوں ڈی سی صاحب وہاں پہ موجود تھے ہمارے آسٹرن کمیشنر وہاں پہ موجود ہے ان کے کمیٹی ہے ہم انہیں انگیج کیا ہوا ہے باقی ذاکرات ہم کل بھی کریں گے یہ جاری رہیں گے لیکن جو آلٹیمیٹ مقصد ہے وہ یہ کہ ان کے جو گلبات ہیں وہ مانے جا چکے ہیں بلکہ آج ہائی کورٹ نے بھی ان کو ایک فیور بھی دی ہے جو ہم نہیں دینا چاہتے تھے گورنمنٹ تیار نہیں تھی پھر بھی ہم نے ہائی کورٹ کے ججمنٹ کو ایمپلیمنٹ کر آیا تو اب ان کا جواز باقی نہیں ہے دیکھیں ایک سیاسی نیریٹیو بیانی ہے اس وقت جو ہے وہ ہر سیاسی پارٹی چونکہ اس کمیٹی میں سیاسی لوگ ہیں ان کی سیاسی پارٹیوں سے تعلق ہے اور جس طرح آپ کو معلوم ہے ہم الیکشن کی طرف مہینے میں یا دو مہینے میں جا رہے ہیں تو انہوں نے اس ایشو کو ایک سیاسی بیانی کے طور پر آگے لے جانا ہے وہ ساری باتیں جو سیاسی پارٹی یہاں اپنے بیانی کے طور پر کرتی ہیں وہ اس کمیٹی کے باتوں میں ہمیں نظر آیا لہذا سیاسی پارٹیوں کا حق ہے کہ وہ اپنا جو بھی نیریٹیو ہے کسی بھی واقعہ کو بنیاد بنا کے پیش کرتی ہیں لیکن جہاں پر سپیسیفکس ہیں جو اس واقعے کے حالے سے ہے اس پیار لیڈی جو ہے وہ ایک انتظامی فیصلے ہو چکے ہیں جو آگے چل کے آپ کے سامنے آئیں گے ہمارا بھی بیانیہ ہے اور ہمارا بیانیہ ہم نے واضح کر دیئے